اسلام علیکم ناظرین ایک دبا پھر آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی آزر ہے بہرین سے آپ یہ باہر میں نیوز والے ایک ویڈیو یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اسلام علیکم نائنٹی دو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اسحاق ہیرلنز آپ جان چکے ہیں یا آپ کا اہم خبر دیں درائے سوات بھی پھر گیا ہے بہاو میں ازاخے کے بعد دریا کا پانی کنارے کے ہوتیلز میں داخل ہو گیا سیاہوں کو مہتات رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اپنے نبائندے مالک قوت خان سے قوت خان بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہ بالکل دریا سوات کی پانی کے باہر میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اضافے کے بعد پانی تو ناظرین آپ لوگ نے یہ کلپ دیکھ لی یہ کل رات بہن میں نیوز کا ایک نائنجی ٹو نیوز کا ایک رپورٹر قوت خان جو میں تلتان کا ہے مقامی ہے کالام کا لیکن پتہ نہیں اس کے کالام اور بہرین والوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے اس طرح غلط اس نے بہت گھٹیا کام کیا ہے اس طرح کا نیوز نہیں کرنا چاہیے تھا آپ یہ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے ریکارڈنگ کیا بہرین بازار بلکل سیپ ہے دکانے سیپ ہے ہافٹل سیپ ہے کوئی سیلاب کا خطرہ نہیں ہے いや درال میں جو پانی کے بہاؤں میں اضافہ ہو گیا ہے تو یہ عام روٹین کا پانی ہے کیونکہ در مئی کے آخر میں اور جون جولائی میں گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادہ دورب پہ گلتی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ پانی آتا ہے پانی کے بہاؤں میں تو سا اضافہ ہوتا ہے تو یہ عام نالمل عام روٹین کا پانی اس کو سیلاب نہیں کہا جا سکتا ہے کیوں اور اس نے پراپیگنڈا کیا ہے کہ یہ سہراب اب ہوتلوں میں پانی گزر گیا ہے اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے تو بالکل اس طرح کوئی کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگ آ سکتے ہیں بہرین میرا سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو ہے ہوتل بھی سیپ ہے دکانے بھی سیپ ہے روڈ بھی بالکل کھلا ہوا ہے کالان کا کالان تک مہورڈن تک روڈ کھلا ہوا ہے کالان میں دو تین جگہ پتوسہ روڈ خراب ہے لیکن تک روڈ کھلا ہوا ہے کوئی بند ہونے کا کوئی ایشو نہیں ہے اور بہرین میں انہی چین نے بہت تیزی کے ساتھ کام کیا ہے آج رات یا کل دو تین دن میں تارکوی کارپیٹر کا کام بھی ہو جائے گا تو وہی پرانا جیسے بہرین ہوگا جو میرا ان لبائیوں سے درخواست ہے جو بہرین کا علام تیراب آنا چاہتے ہیں تو بلا خوف آ جائے اسے لاب کا کوئی ایشو نہیں ہے اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہوئی سے موسم جیسے خوبصورت ٹنڈے ہواوں سے اور پانی سے لطبند ہو جائے اپنے بچوں کے ساتھ آ جائے چھوٹیوں میں چھوٹیوں سے پہلے بھی آ سکتے ہیں تو اس طرح کوئی ایشو نہیں ویڈیو بنانے کا مقصد سے بھی یہ تھا آپ کو دیکھانا تھا کہ میں اپنے سکرین پر یہ ویڈیو چل رہی ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو ہے تو اور صاحبی حضرات سے بھی دوسرے چینل کے والوں سے بھی درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس طرح گٹیا نیوز نہ چلا ہے کیونکہ آپ کا ایک نیوز چلانے سے پورے علاقہ کا نقصان ہے یہ بیچارہ بہرین کا علام والے تو دو سال سے متاثر ہے ان لوگوں نے اپنی مدد آپ ہوتل اور دکانیں دوبارہ بحال کیے بہت مشکل سے تو اس کے رزق میں لات نہ مارے اور اس طرح نیوز سے ان لوگ کا بہت نقصان ہوتا ہے تو دکپاہ وڈن تک روٹ کھلا ہوا ہے اور انتظامیہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کے غیر مناسب نیوز اور جوٹن لوگوں کے اوپر ایکشن لینا چاہیے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس کے علاقہ ایکشن لیا جائے اور اس نے خاص کر انتظامیہ کو ٹارگیٹ کیا ہے تو انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس کا انکواری ہونا چاہیے اور باقی کالام بیرین تک روٹ کھلا ہوا ہے موسم بالکل صاف ہے زبردست موسم ہے اپنے بچوں کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیویں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ